اسلام علیکم ویلکم بیک ان مائی چینل آپ سب لوگ کیسے ہیں اور یہ نا ہے تقریباً تین بجے کا ٹائم ہے آج میں نے ویلوگ جو ہے بس صبح سے سٹارٹ نہیں کیا آج بس دوپہر سے میں اس کو سٹارٹ کر رہی ہوں تو جو اچار والا جو تھا جار وہ بالکل خالی ہو گیا تھا اس کو میں نے دوبارہ سے فل کیا ہے تو میں اس کو اچھی طرح سے کلین بھی کر لیتی ہوں اور میں نے ابھی کھانا بھی بنانا ہے آج بس میں کافی میں نے لیٹ کھانا بنایا ہے تو لسن جو ہے وہ ختم ہو گیا تھا تو میں بس کھانا اوپر میں نے رکھا ہوا بنانے کے لیے تو میں آج بنا رہی ہوں کوفتے تو کوفتے کا سالن بنا رہی ہوں تو ساتھ میں نے ابھی بس میں نے کہا میں جلدی سے لسن بنا لیتی ہوں لسن میں اس طرح سے بنا لوں مجھے بڑی آسانی ہوتی ہے تو میری بیٹی ہے وہ اس نے ابھی تک کچھ نہیں کھایا تو میں اب اس کے لیے ایک سلائس بنا لیتی ہوں بڑے شوک سے کھا لیتی ہے میں پراتھا بناتی ہوں وہ نہیں کھاتی اس طرح ایک سلائس ایگ میں ڈپ کر کے میں بناوں دیسی گی میں تو وہ بڑے شوک سے کھا لیتی ہے تو یہ بس ایک ہی سلائس مناتی ہوں پورا ایگ لگا کے تو وہ اب یہ کھا لے گی تو مجھے تسلی رہے گی کہ چلے اس نے کچھ کھا لیا آج بہت تنگ کیا ہے میری بیٹی مجھے بہت چٹری سی ہوئی گھر میں رہ رہے کے تو باہر میں نے آج اس کو پارک لے کے جائیں گے وہاں بڑے اچھے جھولے لگے میں ہیں تو بچوں کے ساتھ کھیلے ہی تو پھر یہ ٹھیک ہو جائے گی تو یہ میں اب اس کے لئے فرنٹ آسٹ بنایا میں اس کو چھوٹے چھوٹے کیوبز میں اس کو بنا لوں گی تو پھر یہ نا خود ہی کھا لیتی ہے کبھی فوک کے ساتھ کھا لیتی ہے کبھی ہاتھ کے ساتھ کھا لیتی ہے اور میں نے بنائے ہیں غلاب جامون بھی میں نے بنائے ہیں تو ان کو میں یہ ایسے کوکونٹ لگا رہی ہوں کوکونٹ لگا کے نا بڑے اچھے لگتے ہیں اور میری بیٹی کو اتنے پسند میٹھا اس کو بہت پسند ہے تو یہ اپنی دادوں کی طرح بہت میٹھا شوک سے کھاتی ہے تو یہ میں نے غلاب جامون بنایا اور اس نے پورے دو غلاب جامون کھا لیا اور میں نے غلاب جامون چھپا دیا یہ نہ ہو یہ اور کھا لے اس کے دانت میں کیڑا بھی لگا ہوا ہے تو اس لئے ہم زیادہ اس کو میٹھا نہیں دیتے میں بس نہ دو روٹیوں کا آٹا گون دوں گی زیادہ آٹا کل میں پھر بلکل تازہ آٹا گون دوں گی تو جلدی سے میں اب آٹا بھی گون لیتی ہوں اب چار بج گئے ہیں بس یہ کام کرتے کرتے تو یہ بس آٹا میں نے گون لیا ہے تو اب میں نہ کھانا گرم کرتی ہوں روٹیاں بناتی ہوں سالن بناتے ہیں اب چھے بجے کا ٹائم ہو گیا تو اب میرے ہزبن ہے وہ آفیس سے آگئے ہیں تو میں اب بنانے لگیوں روٹیاں تو ایز یوئیل میں اس کو فرائی پین میں ہی بناوں گی میں نے ابھی تک توا نہیں لیا جب میں پاکستان جاؤں گی تو میں وہاں سے ہی لے کر آوں گی تو یہاں پہ بس مجھے توا کوئی ہم نے ابھی تک لیا یعنی کبھی پسند نہیں آتا اور کبھی ہم خود نہیں لیتے تو سالن بھی میں نے گرم کر لیا سالن تھنڈا ہو گیا تھا تو یہ دیکھیں کتنا مزی کا سالن بنے آج اور میں نے اس میں ایک بھی ڈالا ہے بوائل کر کے اور بس اب کھانا کھا کے تو جو برطن ہیں دھونے والے وہ میں دھولوں گی کچن ساف کر کے تو پھر میں اس کو پارک لے کر جاؤں گی یہ وہاں پر بچوں کے ساتھ کھیلے گی تو پھر یہ خوش ہو جائے گی ورنہ آتھ سارا دن اس نے نہ روتے ہوئے گزار ہے اور میں نے کچھ کپڑے بھی دھوئے تھے تو یہ میں نے ان کو ہیٹر پر ڈالا ہوا یہ سوک جائیں گے تو پھر میں ان کو اس طریق کروں گی پھر میں ان کو تیہ کر کے پھر علماری میں رکھوں گی پارک جو ہے نا ہمارے گھر کے پاس یہ پیدل بھی جا سکتے ہیں اور آپ بس پہ بھی جا سکتے ہیں تو بس ہم بس پہ جا رہے ہیں یہ دیکھیں ایک ہی سٹاپ بس اتر جاتے ہیں اور پارک آ داتا ہے تو پارک کی ویڈیو میں نے بنائی تھی وہاں پہ جتنے جھولے لگے ہوئے ہیں بچے کھیل رہے ہیں پتہ نہیں وہ ویڈیو کہاں گئی تو بس اب یہ جانے والی ویڈیو ہے یہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں تو رستے میں ایک شاپ تھی اس کے باہر ریک لگا ہوا تھا اس میں یہ گھر میں پہنے والی جو سینڈلز ہوتی ہیں وہ پڑی ہوئی تھی اس کی بھی ویڈیو میں نے بنائی ہے میں نے کہا میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں بلکل پاکستانی چپلیں لگ رہی ہیں ایسے کبھی نظر نہیں آتی ہیں اس طرح کی چپل تو یہ گرمی آیا ہے تو اس لیے انہوں نے یہ باہر لگائی ہوئی ہیں بس میری بیٹی وہاں کافی جھولے لیتی لی بچوں کے ساتھ کھیلتی لی پھر ہم گھر آگے تو اس نے کچھ کھایا نہیں تھا صبح کا ایک فرنٹ ٹوست کھایا تھا تو میں نے اب اس کے لیے بنائی ہے چائے ہلکی سے میں نے پتی ڈالی ہے تو چائے بنائی ہے میں اس کو بسکٹ ڈپ کر کے دوں گی تو یہ بڑے شوک سے کھا رہتی ہے بسکٹ بہت شوک سے کھاتی ہے تو یہ بسکٹ کھائے گی بس یہی تھا میرا آج کا ویلوگ آج کی روٹین تو آئی ہوپ کہ آپ کو پسند آئی ہوگی اور دودھ بھی میں بوائل کر لیتی ہوں کیونکہ رات کو یہ دودھ پیتی ہے تو اس میں میں لائچی سونف ڈال کے بوائل کرتی ہوں تو پھر وہ ٹھیک رہتا ہے اس کے لیے اگر میری یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیں اللہ حافظ چاہو اور یہ میں آپ کو تھوڑا سا باہر کا ویو دکھا دیتی ہوں رات کا یہ دیکھیں اب اس کو میں چائے پلا رہی تھی تو اب رات ہوگی کافی یہ بھی آپ دیکھ لیں اللہ حافظ